اسلام علیکم ناستر آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سیپیک لازم کچھ عرصہ پہلے گوادر بینرکوامی ہوای اڈے نے نائٹ لینڈنگ آپریشن کے آخاز کے ساتھ ہوای سفر کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا سیول ایسوسیشن اتھارٹی نے اس ائرپورٹ کی رات کی وقت لینڈنگ کی منظوری کا اعلان کیا لیسے پروازوں کو رات کے وقت پر پاکستان کے سب سے بڑے ہوای اڈے پر روانگی اور آنے کی اجازت دی اب یہاں دن کے ساتھ رات کو بھی سفر تیہ ہو سکتا ہے اور یقین جانیے کہ دن کی بجائے رات کا سفر ایسا سفر ہے جو زندگی میں ایسی یاد پہ اضافہ کرتا ہے جو آپ پوری زندگی مت بولیں تو چلیں کرواتے ہیں آپ کو یہ نائٹ کا سفر اور دکھاتے ہیں گوادر کا نائٹ شیو لازم یاد رکھیں تمام ایرنائز اور ایریشن کمپنیوں کو سی اے اے کی میمو میں سپٹمبر دوہزار تیس میں ہوای اڈے کی کھلے پر رات کے آپریشنز کی ہدایات جاری کی تھی اگرچہ رات کے وقت آپریشنز کی منظوری دے دی گئی تھی سی ای این ای کمیرشن ایر لائنز اور ایریشن کمپنیوں کے لیے ہوای اڈے پر رات تو رات پادکین کے پاوندی نگائی اسے ساتھ ہی فوجی تیاروں اور بنوچستان حکومت سے منصر افرانگ پر سہولت پر پاک کرنے کی اجازت ہے مستقبل میں جب گوادر ائرپورٹ کا بقاعدہ کمیرشن افتتاق ہوتا ہے تو پاوندی بھی ختم ہو سکتی ہے جب ہوای ایٹا آپریشن ہو جائے گا تو یہ اندرونے ملک اور بین الفانی پروازوں کا خیر بقدم کرے گا یہ پرانے گوادر بین الفانی ہوای اڈے کی جبے لے لے تو پاکستان کی پرچہ برادر کمپنی پاکستان انٹرنیشن ائر لائنز کا مرکز ہے یا دکھیں یہ ائرپورٹ اس وقت پی آئی اے ٹی آر پانسو سے بیالے سو تیارے کا سمار کرتے ہوئے کراچی کا جنہ انٹرنیشن ائرپورٹ کو گوادر کے ساتھ اپنے مرکز سے جھوٹا ہے جبکہ نئی ہوای اڈے سے مسافروں کی سروس ہوگی یہ بریاتے طور پر کاربوں کو نقل حمل کے ساتھ استعمال ہوگی پچھلی دو دہائیوں سے دبائی اور دبائی انٹرنیشن ائرپورٹ خلیج فارس اور خلیج امان میں ہوائی سفر اور سیاحت کی مارکیٹ پر حاوی ہے اب اسے گوادر کے ذریعے شانش کر جائے گا جو پاکستان میں خلیج امان کے طرف سے تیس سو دس میل یعنی پانس سو کلومیٹر دور واقعہ ہے مہین کوادر انٹرنیشن ائرپورٹ پاکستان میں سب سے بڑا ہوگا مارچ دو ازار انیس پیس انگیبریات کے پاس چین کی حکومت کی گرانڈ سے چین پاکستان اتصادرہ داری منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ہوائی اڈے کی ماریانت فراہم کرنا ہے سلطنت امان میں ہوائی اڈے کے منصوبے کے لیے ستن اشاریہ پانچ بلین ڈالر دیئے دو سو چھالیس بلین ڈالر کی یہ سہولت ایک چینی ہوائی اڈے کی تعمیراتی فرم چینیز کمیونکیشن کنسٹرکشن کمپنی کے ذریعے تعمیر کی جاری ہے اور انتظام پاکستان سیول آسوسیشن ایڈ امنیسٹریشن ہی کرے گا ہوائی اڈے کو اوپن سکائی پولیسی کی طرح چلائے جائے گا اس گرین فیلڈ ہوائی اڈے میں ایڈ نا 700 مربع فیڈ 16000 مربع فیڈ کی جدید ٹرمینل امارت ہے جو سالانہ دس لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوائی اڈا ائر بس ای تری ایٹی اور بوئنگ سیون پورٹی سیون کو ایڈریس کرنے کے لیے قابل ہوگا اس آباد انٹرنیشن ریپورٹ کے بعد پاکستان کے دوسرا ہوائی اڈا جو ہر طرح کے جہازوں کو ہانڈل کرنے کے قابل ہوگا کارگو ٹرمینل جس پہ خراب ہونے پر یہ شکریہ ریفیجریشن کی سہولیات موجود ہوں گی اس کی ابتدائی ہینڈلنگ کی صلاحیت 30,000 ٹن سالانہ ہے اس میں 12,000 فٹ لمبا رنوے ہوگا اور اس پہ پہلے رنوے کے شمالی سمت میں ایک سکنگ بنانی کی جگہ ہوگی رنوے میں رنوے کے ساتھ ایک 75 فٹ چوارہ ٹیکسی وے اور رنوے کے ہر طرف 35 فٹ کندے شامل ہوں گے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ڈانوے 12,000 فٹ ہے گوادر میں موتدد ترکھیاتی منصوبوں میں ایک گوادر ہوای اڈا ہے جو 3300 اکر رکھے پہ محیط ہے پاکستان کے سب سے بڑا ہوای اڈا ہوگا حالکہ اس میں صرف 85,000 رہائشی ہیں کراچی ائرپورٹ پہ 15 ملین رہائشی ہیں نئے تعمیر شدہ ہوای اڈے کا رکھا 30,700 اکر ہے صرف 85,000 ونشہین میں اتنی بڑے ہوای اڈے کی وجہ چین کی اہم سمایہ کاری گوادر پورٹ کیلئے فضائی رابطہ قائم کرنا ہے بیان ہوای اڈا گوادر میں نئے گوششتہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ شہر ایک بڑی بندرگاہ کی تعمیر کے درمیان ہے جس کا آفحاص 20 سال پہنے ہوا تھا چین کی خصوص اقتصادی زونز کی طرح یہ ایک آزاد تجارتی علاقہ اور قدردی گیس ہی مایہ سازی کی سہولت جو خلیج امان پر تہہ رکھی ہے اس سے منسلک ہوگی ہوای اڈا پاکستان اور چین کے درمیان تجارت پرہانے میں اہم پیدار ادا کرے گا اور خطے کو ایک سسادی مرکز پر تدریف کرتے گا گوادر ہوای اڈا اس ترقی میں بہت ایمنٹ کا حامل ہے اوپل سکار پولیسی کے تحت اور سی پائی کا حصہ بھی ہے اس کی تقنی سے گوادر کی ترقی میں اضافہ ہوگا گوردانی کے علاقے میں بلائے جانے والے اس ائر فورٹ پر فلائٹ یا غاز سے گوادر کی حیث دنیا میں یقصر بدل سکتی ہے کیونکہ اب دنیا بھر میں بزنس وینٹ باز سانی سفر کھر سکتے ہیں اور یہاں سوائے کاری کھر سکتے ہیں آئیں اس ائر فورٹ کی جانت خصوصیات دیکھتے ہیں جن تو دیکھیں یہ بات یہ آکے آکے کھلی کی کھلی رہ سکتی ہیں گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقعہ صبح بلوچستان میں ایک قدیم شہر ہے جو اپنے شاندار مہر لیوپو اور زیر تعمیر جدید تدین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے گوادر کا نام گوادر بلوچی زبان کے دول فاز گوادر در سے بنا ہے جس کے معنی ہے ہوا کا دروازہ جو بڑے در گوادر بن گیا سات کلومیٹر طویل سائلی پٹی پر واقعہ شہر گوادر میں 21 صدی کی ضرورتوں سے آراسہ جدید بندرگاہوں کی تکریش کا وقت جو جو وقت تریب آ رہا ہے اس کے احمد پر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان سمیر چین افغانستان بسی ایشیر کے ممالکی بہری تجارت کا زیادہ تر دارمدار اسی بندرگاہ پر ہوگا بلشوہ تاریخی لحاظ سے گوادر کی احمد مسلم ہے ماضی کی اس قدیم سائلی شہر کو اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج ہر طرف گوادر پر ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے سی پیک گوادر پورٹ کے ذریعے دنیا سے تجارت کے راستے کھولنے کی نویس رہا رہا ہے یہاں گہرے پانی کے بندرگاہ کی تعمیر گوادر فور ترقی دینے کی باتیں کر رہی ہے سی پیک گوادر پورٹ کے ذریعے دنیا سے تجارت کے راستے کھولنے کی نویس رہی دی جاری ہے یہاں گہرے پانی کے بندرگاہ کی تعمیر ہو چکی ہے سی پیک کے ذریعے چین کے شہر کاشفر سے گوادر تک اقتصاد رہ داری کی بات ہو رہی ہے آئندہ برسوں میں گوادر ایک بڑا سنتی اور تجانتی ہف بننے والا ہے اس قدر ایرمیت والے شہر میں ایک عالمی ائرپورٹ ہونا بھی نازم تھا جو کہ اب مکمل ہے ائرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر ویلیٹ وامی شہر کا درجہ حاصل کرے گا وہیں اس منصوبے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور یہ ائرپورٹ شہر کی ترقی میں بھی محبن ثابت ہوگا نیو گوادر انٹرنیشن ائرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا گرین فیلڈ ائرپورٹ کی حیثیت اسی سال کر سکتا تھا جس کا افتادہ چودہ اوگس کو ہونا تھا لیکن سیکیورٹیز کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا ذرائع کے مطابق چین کے صدرشی جنگ پر خود اپنے ملک کے نامزد اور دیدار پر نیو گوادر انٹرنیشن ائرپورٹ کی افتادہ تقریب میں شرکت کے لیے بھیجوائیں گے وزیراعظم آفرز دفتر خارجہ سی اے اے نے اس طرح تقریب کی منصور بندی کا آواز کر دیا ناظرین یہ ہے گوادر کا نیا ائرپورٹ جو دنیا پھر کے مسافروں کو گوادر تک رسائی بھی دیتا ہے اور یہ بہترین تجربہ بھی آپ اس خوبصورت ائرپورٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کامل سیکشن میں ضرور آباہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب پھرنا بیل آئیکن کو دبانا ہائی قسمت ہو لیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی